اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک میں اس کی سینہ کا چھاپا ایک بار پھر خونی جنگ میں بدل گیا اور ایک نابالک سمیت فلسطین کے دو لوگوں کی موت ہو گئے اسرائیل میں فلسطین کے چرمپنتیوں کے حملے بڑھنے کے بعد سے وہ پشلے سال سے لگاتار ان حملہ وروں کی تلاش میں ویسٹ بینک میں چھاپے مار رہا ہے اس بار بھی اسی مقصد سے اسرائیل کی سینہ رات کو ویسٹ بینک میں گھسی جہاں اس نے فلسطینیوں کے ایک شرنارثی کیمپ پر دھاوہ بول دیا اور پھر پورا علاقہ اندھا دھند فائرنگ سے دہل اٹھا سامنے آئے ویڈیو میں پہلے تو اسرائیل کے سینک ویسٹ بینک میں ایک مکان میں گھستے دکھیں اور پھر ان کی مدھےڑ ہوتی نظر آئے اسرائیل کی سینہ نے دھاوہ کیا کہ لڑائی کی شروعات دوسری طرف سے ہوئی پہلے فلسطین کے لوگوں نے اسرائیل کے سینکوں پر فائرنگ کی جس کے جواب میں اسرائیل کی فوج بھی ان پر ٹوٹ پڑی اس بیچ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے فلسطین کے چرمپنتھی سنگٹھن حماس کے بہت بڑے آتنگ کی حملے کی سازش کو ناکام کر دیا اسرائیل کی سیکیورٹی ایجنسی نے بتایا کہ اس نے ایک آپریشن چلا کر حماس کے لیے کام کر رہے نو فلسطینیوں کو گرفتار کیا جو کہ اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک میں اسرائیل کی سینہ پر بم دھماکے اور گولی باری کرنے کی پلاننگ میں جھٹے تھے اور تو اور وہ نو فلسطینی اسرائیل کے ایک سینک کو بھی اگوا کرنے کے پھر آکھ میں تھے اسرائیل کی سیکیورٹی ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ حماس سے جڑے ان فلسطینیوں کی تیاری اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ وہ ہتھیار جھٹا چکے تھے اور ویسفوٹک بھی تیار کر چکے تھے پتایا گیا کہ گرفتار کیے گئے فلسطینیوں نے اچھی خاصی ریکی کرنے سے لے کر ویسٹ بینک میں اسرائیل کی فوج کا روٹین بھی پتا کر لیا تھا ادھر دو دن پہلے ایران کی مشہور شاہ چراغ درگاہ میں ہوئے جان لیوہ حملے کے آرہوپ میں آٹھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا مگر اہم بات یہ ہے کہ ان میں ایک بھی سندگد ایران کا ناغرک نہیں ہے پچھلے سال سے ہی ایران کی شاہ چراغ درگاہ آتنکیوں کے نشانے پڑے تب بھی اس پر آتنکی حملہ ہوا تھا جس میں تیرہ لوگ مارے گئے تھے اور اہرانی کی بات یہ کہ پچھلے سال ہوئے اس حملے کے آرہوپ میں بھی ایران نے افغانستان، ازربائیجان اور تاجکستان سے 26 لوگوں کو گرفتار کیا تھا دو دن پہلے ایک بندوق باز نے شاہ چراغ درگاہ کے پریسر میں گھس کر اندھا دند فائرنگ کر دی تھی اب تک کسی بھی آتنکی سنگٹھن نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ادھر روس کو اپنے خطرناک شاہد ڈرون دینے والا ایران اب اس سے اپنا پنڈ چھوڑاتا نظر آ رہا ہے ایران اپنے پرمانو پروگرام کی وجہ سے پہلے ہی پشچمی دیشوں کے پرتبند جیل رہا ہے اور روس کی مدد کرنے کی وجہ سے پشچمی دیشوں نے اس پر نئے پرتبند لگا دیئے اس لیے اب ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے روس سے وعدہ کیا کو روس سے دوری بنانے پر مجبور ہونا پڑا پچھلے سال یکرین میں ایران کے شاہد ڈرون اس وقت پہلی بار دیکھنے کو ملے تھے جب روس جنگ میں کمزور پڑ چکا تھا مگر ایران سے ملے شاہد ڈرون روس کے لیے ایسے سنکٹ موچک ثابت ہوئے کہ اس کا پلڑا پھر بھاری ہو گیا اور یکرین میں تباہی ہی تباہی مجھ گئی لیکن ایران یہ ماننے کو تیاری نہیں تھا کہ اس نے روس کو ڈرون دیئے اس لیے امریکہ, بریٹن, یورپین یونین اور کینیڈا نے اس پر پرتیبند لگا دیئے جب دباہ پڑا تو پچھلے سال ایران نے مان لیا کہ اس نے روس کو ڈرون دیئے تو تھے مگر وہ یکرین کا یدھ ہونے سے پہلے دیئے تھے اور اب ایران کے ودیش منتری نے یہی دعویٰ کر دیا کہ روس انہیں بھروسہ دے چکا ہے کہ وہ ایران سے ملے کسی بھی ہتھیار کو یکرین پر نہیں چلائے گا